السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات ناظرین جنات عام طور پر خواتین اور مستورات اور عورتوں کے پیچھے ہی پڑتے ہیں اور انہی کو اپنا لکمہ بناتے ہیں شکار بناتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی تعلق سے گفتگو کریں گے کہ جنات عورتوں کو ہی اپنا شکار کیوں بناتے ہیں آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا ہم نے بھی دیکھا ہے بارہا ایسی خواتین نظر آتی ہیں کہ ان کے اوپر جنات سوار ہے اور وہ جنات کا شکار بہت آسانی سے ہو جاتی ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ریزن کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے یاد رکھیے گا تین وجہیں ہیں جنات کو عورتوں کے پریشان کرنے کے متعلق نمبر ایک عورتیں عموماً نفسیاتی طور پر جذباتی ہوتی ہیں ان کے اندر زیادہ حساس ہوتا ہے وہ محسوس زیادہ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے اندر بے چینی اور خوف کا اظہار زیادہ ہوتا ہے تو چونکہ احساس کا مادہ ان کے اندر زیادہ ہے اس لیے جنات اور ماورائی مخلوق انہیں زیادہ محسوس ہوتے ہیں نمبر دو عورتیں کمزور ہوتی ہیں اور جنات انسان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کو ان کی کمزوریوں کی وجہ سے بہت آسانی سے متاثر کر لیتے ہیں جیسا کہ بعض مشاہدات سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتیں جب حمل کی حالت میں ہوتی ہیں یا نفسیاتی تناؤں کے وقت ہوتی ہیں تو اس وقت انہیں جنات زیادہ پریشان کرتے ہیں نمبر تین جنات کی شہوت جنات کی خواہشات اور جنات کا عورتوں کے ساتھ ہمبستری کرنا یہ جنات کی جو خواہشات ہوتی ہے یہ عورتوں کی طرف جنات کو زیادہ کھینچتی ہے بہت سے واقعات پڑھیں ہم نے ایک واقعہ یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ ایک صاحب ایک عامل کے پاس تعویز لینے گئے تو ان سے کہا کہ ذرا اچھا سا تعویز بنانا کیونکہ وہ جنات میری بیوی کا زیادہ ہی عاشق ہو گیا ہے تو ایسے بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے کہ جنات شہر کی شکل میں آیا اور عورت سے ہمبستری کر کے چلا گیا تو جنات کی خواہش ہوتی ہے تو ان سب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اور خواتین خاص طور پر صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کریں ہر نماز کے بعد آیت القرصی کا احتمام کریں ان تینوں صورتوں کا احتمام کریں اور جو اذکار کتابوں کے اندر مذکور ہیں ان چیزوں کا احتمام کریں انشاءاللہ آپ جنات کے شکار اور جنات کے اثرات سے محفوظ رہیں گی فقط والسلام